اسلام علیکم ناظرین منشاعت سے پاک کشمیر آج کا اہم موضوع لے کر میں بشناز آپ کی خدمت میں حاضر آپ جڑ چکے ہیں پین نیوز کے ساتھ پیش ہے آج کا پروگرام منشاعت سے پاک کشمیر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منشاعت کے استعمال کی روک تھام کے عالمی دن پر وادی بر میں تقریبات منقض ہوئی طلبہ طالبات نے منشاعت کے استعمال کے خلاف ریلیاں نکالی بحث مباحثوں کا احتمام کیا گیا پولیس کی طرف سے بھی تقریبات کا انقاد عمل میں لائیا گیا اور ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والوں نے اس موقع پر منشاعت سے پاک سماج کی تعمیر میں قلیدی روز ادا کرنے کا عظم دہرائیا ہمارے سماج کا ہر فرد چاہے وہ مزدور ہو کسان ہو تاجر یا ملازم یا افسر ہو یا پولیس اہرکار ہو پوجی ہو یا کوئی اور شخص منشاعت کا اقلہ کمہ کرنے کے لئے سرکار کے ساتھ تعاون دینے کے لئے تیار ہے ہر کوئی اس بات پر متفق نظر آ رہا ہے کہ کشمیری سماج میں آخر کیوں منشاعت کے استعمال کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے جبکہ ہر شخص اس کے خلاف ہے پولیس بھی ڈرگ سمگلروں کے پیچھے دنرات لگے ہوئے ہیں یہاں تک کی سخت قوانین کے تحت کئی سمگلروں کی جائدادیں بھی زبد کی گئیں بہت سارے منشاعت فروشو کو جیلو میں ڈال دیا گیا اور عام لوگ بھی نشاور اشیاء کا دندہ کرنے والوں کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس دندے میں ملوث پائے جائیں گے انہیں کڑی سکڑی سزا دی جانی چاہے ہیں لیکن تاجب کا مقام ہے کہ اس کے باوجود وادی میں منشاعت کا دندہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اگرچہ روز پولیس کی طرف سے ڈرگ سمگلروں اور منشاعت کے دندے سے وابستہ لوگوں کو گریفتار کرنے اور باری مقدار میں نشاور اشیاء ضبط کرنے کے دعوے کے جا رہے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوزوان نشا خوری میں مرتلع نظر آتے ہیں جب تک ان کے پاس نشا اور اشیاء آسانی سے نہیں پہنچ پاتے پھر نوجوان کس طرح نشا کر سکتے ہیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے گویا ڈرگ سمگلروں کا نیٹورک اس قدر منظم اور مضبوط ہے کہ پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والی اجنسی کی ڈرگ سمگلروں کے خلاف زبردست اگدو کہ باوجود یہ لوگ اپنا غیر قانونی دندہ جاری رکھی ہوئے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نوجوانوں کا مستقبل تاریخ بنتا جا رہا ہے کیونکہ ڈرگ سمگلروں کو پینسے سے گرز ہے انہیں نوجوانوں کی مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں ہے ماہرینی طبق کا کہنا ہے یعنی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جو شخص چاہے مرد ہو یا عورت ایک بار نشا اور عشاء کا شکار بن جاتا ہے پھر وہ اس قدر عادی بن جاتا ہے کہ مرنے وقت تک یہ عادت اس سے نہیں چھوٹتی اس لئے اب یہ پولیس کے ساتھ ساتھ عوام پر بھی اس حوالے سے باری ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ ڈرگ سمگلوں کے خلاف کاروائی میں پولیس اور دوسری قانون نافذ کرنے والی آئیجنسی کے ساتھ برپور تعالی کریں لوگوں کو چاہے کہ انہیں جس کسی پر بھی منشاعت کا دندہ کرنے کے بارے میں شک شبا ہو تو پولیس کو خوری طور پر اطلاع دیں تاکہ کشمیری نوجوان کے مستقبل کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ نشا اور عشاء کا استعمال کرنے سے سب سے پہلے دماغ متاثر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھیپڑے جس میں مقصوص آئیزہ پر کینسر کے لاکھوں خلیات جنم لیتی ہیں جو لاعلاج بن کر نوجوان کی جان لے کر ہی دم لیتے ہیں نشے کا آدھی شخص کوئی بھی کام کاج کرنے کے لائق نہیں رہتا اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مقود ہو جاتی ہیں اور وہ رشتوں کو بھی بول جاتا ہے اور اس میں ماں بہن بیٹی کے رشتوں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور وہ نشے کے عالم میں کچھ ایسا بھی کر سکتا ہے جو اخلاقی طور پر ناجائز ہوتا ہے اس لئے لوگوں کو چاہے کہ وہ ڈرگ سمجھنے کے خلاف سب آرہا ہو جائیں اپنے اپنے علاقوں اور محلوم ہے رضاکارانہ طور کمیٹیاں تشکیل دیں تاکہ جو کوئی بھی اس دندے میں ملوث ہو یا نشے میں مبتلا ہوا ہو اس کو پولیس کے حوالے کریں تاکہ دوسری لوگ تک یہ زہر نہ پہنچ سکے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سب آسانی اس ناسو سے اپنی سماج کو پاک کر سکتے ہیں ہاں اگر ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبائی تو وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ وبا ہمارے سب کو لے ڈوبے گا خدا ہمیں اس سے بچائے شکریہ اجازت چاہوں گا خدا حافظ